میں نے جب اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر اس میں یہ گنڈے کی جائزہ ہی لیتے گزر گئی اس نے خیال کیا کہ جائزہ لینا چاہیے دیکھنا چاہیے پہلے اپنے دور کا بھی جائزہ لیا ہو اس سے بھی کچھ نتائج نکلے دوسرے دور کا جائزہ جب لینا شروع کیا تو یہ زیادہ کتھن ہو گیا مشکل ہو گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تو تو کچھ اندازہ ہوا کہ ہم بگاڑی میں پیدا ہوئے تھے اس وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ صحیح بات کی طرف کچھ اعلان ہو گیا یہ جوانی کی محبت اور اس کی اپنی مشکلات ہوتی ہیں جائزہ لینا آسان تو نہیں ہوتا سب سے مشکل کم محبت ہی کا جائزہ لینا ہوتا ہے آدمی اگر جسارت کر بیٹھے تو معلوم ہوتا ہے کہ دل و دماغ کی دنیا تحب والا ہو جائے گی تو جب جائزہ لینے کی جسارت کی یہ احساس ہوا کہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ چیز جس سے ہم خیال کرتے تھے کہ آدمی کو بچنا چاہیے وہ تاثب ہے کسی خاص نکتہ نظر کے ساتھ اور جس جگہ ہم خود کھڑے تھے ہمارا خیال تھا کہ تاثبات سے بالاتر ہو کر ہم سمجھ رہے ہیں لیکن جب جہاں کھڑے تھے اس کے بارے میں کچھ سوالات پیدا ہوئے تو یک یک معلوم ہوا کہ تاثب کی آخری انتہائی محظم ہو جائے تھے اس کی طرف میں نے اس سے پہلے بھی اپنی ایک گفتگو میں اشارہ کیا تھا کہ یہ ایک بڑا کتھل مقام ہوتا ہے بڑا کتھل مقام ہوتا ہے کہ وہ اس سے بالاتر ہو کر سہنچ سکے گوھر کر سکے جب گوھر کرنے کا خیر بسارت کری لی اور ان سب چیزوں کو چھان پھٹک کر دیکھنے کا کام شروع کیا بات جو کہی جا رہی ہے اب اس کو دیکھا جائے گا یہ بات قرآن مجید قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا حدیث کی برعات پر بات کہی جا رہی ہے تو حدیث اس کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی اگر ایک عقلی علمِ کلام وجود پذیر کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی جان ہے یا نہیں ہے دیکھنا چاہیے اس کو سب ہی چیزوں کا جائزہ لینا شروع کیا بس ایک لفت میں میں اپنا تاثر بیان کرتا ہوں کہ مجھے بھی منصور یاد آگئے جنہوں نے امام مالک سے کہا تھا کہ ابن عباس کی رکھتوں سے اور ابن عمر کے تشددات سے اور ابن مسعود کے تفردات سے ربچ کر فتح مرتب کرتا ہے جو ربچ کر فتح مرتب کرتا ہے یعنی معلوم یہی ہوا کہ جو رجحانِ طبیعت ہے یعنی اگر آپ کی طبیعت کے اوپر اس چیز کا غلبہ ہو گیا ہے کہ دین تو اصلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے اور اس غلبے نے حدود آشنائی نہیں سیکھی تو بڑھتے بڑھتے بریلویت بن جائے اگر آپ کی طبیعت پر اس چیز کا غلبہ ہو گیا ہے تو دین تو اصل میں ان لطیف حقائق کے ادراک کا نام ہے جن کے ادراک کے بغیر آدمی کچھ ظاہری سے لگتا ہے تو بات شروع یہیں سے ہوگی یہ ایک طبیعی رجحان ہے وہ پہنچ جائے گی تصورت تک روکا نہیں جا سکتا اور اگر اس چیز کا غلبہ ہو گیا ہے بات یہ ہے کہ جو بات بھی خدا کے پیغمبر نے کہہ دی ہے نا بس آدمی کو زیادہ اس میں تاکر سے کام نہیں لینا چاہیے بات کو بس لے لینا چاہیے تو شروع یہیں سے ہوگی آپ اہلِ حدیث ہو کر رہیں ممکن نہیں ہے کہ اس سے پیچھے رہ جائیں اور اسی طرح اگر اس ذہنی سزا میں کہ آخر یہ دنیا یہ کیا چیز ہے اس میں ظلم ہے عدوان ہے یہ تو صرف اللہ کا دین ہی ہے جو اس سے انسانوں کو نکال سکتا ہے شریعت کا غلبہ ہونا چاہیے تو لازمی طور پر آپ اسی مقام پر پہنچیں گے جس میں وہ علمِ کلام وجود گیا جاتا ہے جس میں وہ علمِ کلام وجود میں آجا سکتا ہے اس کا راستہ کیا ہے کہ آدمی پھر یعنی اس رجحان کے اوپر قابو پا کر غور کر سکے یہ ایک مسئل ہے نا اس لیے کہ رجحان صرف قابو پانا آسان تو نہیں تھا میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ صدرِ اول میں بھی یہ چیز موجود رہی بڑا مشکل کام ہے کہ آدمی اپنے رجحان پر قابو پا کر اس پر غور کر سکے اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ قرآنِ مجید کے پاس اپنے کوئی نقطہِ نظر کوئی رجحان لے کر کبھی نہ جائے میں اپنے ربع صدی کے تجربے کی بنیاد پر آپ سے یہ ارس کرتا ہوں کہ قرآن عجیب کتاب کوئی رجحان لے کر چلے جائیے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو صرف اسی کی تائید کے لئے نازل ہوئی ہے عجیب کتاب رجحان لے کر چلے جائیے یعنی معلوم ہوگا کہ آپ کو قدم قدم پر اسی کے اشارات ملتے چلے جائے اور خالی ذن ہو کے چلے جائیے تو اس سے زیادہ راست روی کے ساتھ ہدایت دینے والی کوئی کتاب اس زمین پر موجود ہے خالی ذن ہو یعنی یہ تیہ کر کے چلے جائیے کہ تمہیں سمجھنا ہے تم سے پانا ہے رہنماء تم ہو تمہیں کچھ بتانے نہیں آئے ہم لینے کیلئے آپ فرمائیں گے کہ سب لوگ ایسے جاتے ہوں گے لیکن میں اپنا یہ بڑا ہی علم انگیز تجربہ آپ کے سامنے رہتا ہوں کہ میں نے اپنے زمانے میں ان مقاطب فکر میں بسر کیا ہے زندگی ان کو دیکھا ہے ان کے اندر رہ کر ان کا جائزہ لیا ہے زندگی کی ایک ایک دور میں ان کے ساتھ دلچسپی نہیں ہوئی یہ میرا فکر رہا ہے تو میں آپ سے یہ ارث کرتا ہوں کہ میں نے اس کے نمونے اشخاص کل مادوم دیکھ کہ آدمی اپنے رجحانات کو ایک طرف رکھ کر کتاب اللہ پاس کرنے نہیں دیکھتا بالکل نہیں دیکھتا ایک خاص طرح کا ذہنی نقشہ ایک فضاء میں آدمی بنا لیتا ہے اور بنا لینے کے بعد ہی وہ رجوع کرتا ہے اس کی بانے منصور نے جو بات کہی تھی امام مالک سے کہ بھئی ان رجحانات سے ذرا ہٹ کر خدا کے لیے دین کو مرتب کر دینا یہ آسان کام نہیں ہے یعنی کہنے کو تو آدمی محسوس کرتے کہ انہوں نے کہا ہوگا ہوگا اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ امام مالک اس میں کامیاب ہو گئے تھے یہ ایک اور مسئلہ ہے لیکن میں آپ سے یہ ارث کر رہا ہوں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے کہ آپ قرآن کی بارگاہ میں داخل ہوں کہ جو آپ جانتے ہیں جو آپ مانتے رہے ہیں جو آپ نے سنا ہے اس کو آپ دروازے پر رکھ دیں اور جا کر اس کی بارگاہ میں سرے تصمیم خم کر کے اس سے پوچھیں کہ آپ کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں جب یہ بات واضح ہو گئی تو معلوم ہوا کہ یہ بات تھی کیا قرآن کی یہ بات تھی اور اس میں میار کیا ہے وہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر ہدایت ملتی ہے وہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر آدمی گمراہی میں چلا جاتا ہے وہ ایک ہی چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کچھ پانے کے لیے گئے ہیں یا اپنے پاس موجود کسی چیز کا اس بات کرنے کے لیے گئے ہیں کس لیے گئے ہیں جو آپ لے کر جائیں گے اس کے لحاظ سے وہ آپ کی رانبائی کرے گے یعنی اگر آپ کے سامنے مسئلہ یہ تھا اس قرآن کو بتانا چاہیے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان تھے ہی نہیں نور تھے تو میں نے آپ چرس کیا کہ جب میرے ذہن میں تصویر آتی ہے بچپن کی تو ایک ہی آیت گونچتی ہے اور اپنے استاد کا چہرہ سامنے آجاتا ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ تو وہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ اصل چیز پر میں پہنچ گئے وہ یہ ہے ایسے ہی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جتنے مقاطبے فکر ہیں ان کے ہاں جو اصل دے جانے تبہ اس کی بنیاد پر وہ ایک دو چار آیات منتخب ہوں گے ایک دو چار مسئلے منتخب ہوں گے اور وہ علامت بن جائیں گے اس چیز کی کہ سارے دین کی احساسات اسی پر کائیں اور انہی کو ذہن میں لے کر پھر ہر ہر آیت ہر ہر حدیث ہر ہر چیز اکسپین ہو جائے جائے الفاظ کا خون ہو جائے ہو جائے نظم برم برم ہو جائے ہو جائے اس کو فرق نہیں پڑتا یہ چیز شروع شروع میں بڑے دینے شروع میں ہوتی ہے جب ایک اصدیت وجود میں آ جاتی ہے تو بہت بڑھ جاتی ہے بہت بڑھ جاتی ہے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آدمی بسا وقت قرآن بہت پڑھنے پڑھانے والا ہوتا ہے لیکن یہ کہ وہ مقامات جب آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہی اس کی دلچسپی کے سر مقامات ہیں چنانچہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مثلا آپ مختلف بقاتبِ فکر کے مدارس میں چلے جائیں تو وہاں عام طور پر حدیث کا دورہ ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ دورہ اس طرح ہوتا ہے کہ نہ استاد کو کوئی دلچسپی ہے کہ وہ کیا سن رہا ہے نہ طلبہ کو کوئی دلچسپی ہے کیا پڑھ رہا ہے روان دوان معلوم ہوتا ہے کہ ایک گاڑی کے لیے ایک اسٹیشن مقرر کر دیا وہیں جا گا ٹھہرے گی لیکن مثلا اہلِ حدیث کے مدارس میں اگر رفاہ یدین کا باپ آ جائے تو پھر گاڑی اس طرح نہیں چلتی نہیں چلتی اس طرح وہ رک جاتی ہے اسی طرح احناف کے مختلف مسائل ہیں بریلوی حضرات کے مختلف مسائل ہیں یعنی باقی سارا دین جو ہے وہ تو پویاں چل رہا ہوتا ہے دورہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ مقامات بعض اوقات دنوں مہینوں اس پر بثر جائیں ایسے ہی انقلابی تحریکوں کے ہاں مثلا کہیں قرآن سنایا جا رہا ہو تو وہ آ جانے دیجئے مقامات بستر دیکھئے اس کے بات یعنی معلوم ہوگا کہ ساری کے ساری تقویدوں کا حاصل باقی تعلق میں نے یہ نہیں ایسے اصل میں تو انہی دو چار آیات کے لیے باقی چھے ہزار چھے سو چھے ست آیات نازل کی یہ صورت ہو جائے گی تو یہ چیز اتنا غلبہ پا لیتی ہے کہ ایک تو دعوت ہے یا تبلیغ ہے یا دوسروں تک اپنی بات پہنچانا ہے تعلیم تعلیم کا بھی یہ حال ہو جاتا ہے یعنی اس میں بھی اور حد یہ ہو جاتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ اہل حدیث اگرات کی کسی مسجد میں چلے جائیے مسجد میں جب آپ داخل ہوں گے اور آپ اجنبی آدمی ہیں پرس کیجئے کہ آپ دین سے کوئی پہلے یہاں کے دین سے واقف نہیں ہیں بس چلے گئے مسجد میں دیکھنے کے لئے مسلمانوں کی مسجدیں ہوتی ہیں اور آپ ایک غائر نظر سے جائزہ لینے والے آدمی اور مسجد میں آپ نے کوئی گھنٹا آت بسر کیا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ یہ تاثر لے کے واپس آ جائیں گے کہ ایک تو مسئلہ ہے فاتحہ خلف الامام کا دین میں بڑا اہم ایک رفعہ دین کا مسئلہ بہت آن ہے یہ تاثر لے کے آ جائیں گا اس لئے کہ چارٹ اس کے لگے بلکہ چیلنج ہوگا اس کو ایسا اور اگر کئی رفضان کے قربے جوار میں چلے گئے تو پھر آٹھ یا بیس تراوی کے اوپر ہو سکتا ہے کہ بیس پتی ہزار دو لاس چار لاس روپے کا کوئی چیلنج بھی چھپا ہوا اسی طرح کی صورتحال آپ کو انقلابی لوگوں کے ہم مل جائے گی یعنی باقی سارا دین جو ہے وہ بغیر کوئی خاص تردد جائر کیا گوہر پہ چلا جائے گا لیکن یہ وہ مقامات ہوں گے جن کے اوپر آدمی کی ساری قوت معلوم ہوگا کہ خط ہو رہے گی تو یہ میں نے آپ کے سامنے اپنے علم و مطالعہ کی حدتہ کے جائزہ رکھا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو اس معاشرے میں آنکھ کھولتے ہیں مذہبی فرقے مذہبی تحریکیں کام کرنے والے لوگ ان کو دیتے ہیں تو اس وقت سب سے زیادہ جو چیز آدمی کو پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پھک کر جائے کہ ایسے چیزوں کو سمجھے کس طریقے سے صحیح راستے پر پہنچے تو خیر یہ تو ایک بڑا تفصیل طلب موضوع ہے کہ کیسے پہنچے لیکن چند اصولی باتیں میں آپ کی صدمت میں ارد کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ اس میں جس چیز کو بڑی غیر معمولی حیثیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی ایک دائرے میں بند نہ کبھی کیجئے یعنی فلجملہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک نقطہ نظر سے زیادہ دلچسپی ہو کام بھی کیجئے اس لئے کہ آدمی خلا میں نہیں بیٹھا ہوتا لیکن بند نہ کیجئے اور جو آپ مانتے ہوں اگر کہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس طرح نقد ہو رہا ہے تنقید ہو رہی ہے تو گھر میں بیٹھ کر تنقید کرنے والا ہے کہ نفسیاتی تجلیہ نہ کیجئے بلکہ اس بات کی کوشش کیجئے کہ اپنے تصورات کو باہر رہ کر اس کی تنقید کو بردی کے ساتھ سنا اور سمجھا جائے جانا جائے کہ یہ کیا مسئلہ کیا ہے اور یہ خیال کیا جائے کہ اس کو کسی دھڑنے نہیں کٹا تو مسئلہ ہے سمجھنا چاہیے ایک دوسری چیز جس کو آدمی کو مرعوب رکھنا چاہیے وہ یہ ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ ایک برائراث تعلق آپ عالم ہیں تو عالم کی حصیت سے ورنہ قرآن مجید کے ترجمہ ہی پڑھتے رہنے کے حد تک ضرور رکھیں اور جب کبھی بھی قرآن کی تلاوت کرنے کے لئے بیٹھیں تو خواہ آپ کا سو فیصد اتمنانی کیوں نہ ہو کہ آپ ایک مخصوص نکتہ نظر پر زندگی بسر کر رہے ہیں قرآن پر ترجمہ پڑھنے کے لئے بے شک بیٹھئے صبح کے وقت تو یہ نکتہ نظر اپنے گھر میں کسی تقیقے کے پاس رکھ کے آپ فارغ ہو جائیں جب فارغ ہوں تو جیب میں ڈال لیجئے بے شک لیکن کتاب اللہ کو اس سے بالکل بلند ہو کر سریعا تو میں آپ چرز کرتا ہوں ایک عامی کا تاثر کسی عالم کی بات نہیں بیان کر رہا ہوں میں نے ان کو اس بات کے بارے میں میں نے ان کے دیکھا کہ ان کے بہت سے نکتہ نظر میں بعض غلطیاں ہیں تو میں نے انہیں اثار کیا کہ آپ قرآن مجید کو اس طرح پڑھیں وہ پڑھ کے آگے کہنے لے گا مجھے تو کوئی باغ ایسی بات واضح نہیں میں نے کہا نہیں پھر پڑھ قرآن مجید تو ہمیں وقت پڑھنے کے لیے پڑھتا ہے دو تین مرتبہ انہوں نے قرآن مجید اس طرح پڑھ ڈالا اب وہ دو تین مرتبہ کیوں پڑھنا پڑھا یہ کہتے تو تھے کہ میں اپنے نکتہ نظر کو رکھ کر چلا گیا تھا جاتے نہیں تھے لیکن آہستہ آہستہ جب وہ کوشش کرتے گئے پہنچ گئے تو انہوں نے ایک بہت خوبصور جملہ کہا انہوں نے کہا مجھے یہ تو پتا نہیں کہ صحیح بات کیا ہے یہ تو نہیں پتا چلا مجھے اتنا پتا چل گیا ہے کہ جو میں مانتا تھا وہ قرآن میں ہے کہیں یہ ایک عامی کہتا ہے وہ ہے کہیں اس لیے کہ جیسے ہی زماغ کھالی ہوا تو اب اس کے بعد انہوں نے کہ وہ ہے کہیں ہے کہیں نہیں تک جب آدمی پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہدایت پر آسکت کھل گئے پھر وہ کتاب اللہ سے ہدایت پر آسکت ہے یہ چند معروضات میں نے موجودہ ہمارے جرد و پیش کی مذہبی شغا کے لحاظ سے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان پر غور کیجئے کوئی بات ان میں اچھی ہو تو قبول کیجئے اچھی نہ ہو تو میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے ذہن کو خالی کرے اکول و قولی حاضر و استفر اللہ